موسیقی اس بجٹ میں بات کسانوں سے لے کر عام لوگوں کی ہوئی ہے نوجوانوں سے لے کر سینئر سٹیزنز کی ہوئی ہے سب کی بات ہوئی ہے لیکن کس کو کیا ملا اور جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ اس بجٹ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بجٹ میں آپ کو کیا کچھ ملا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جو اعلان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور پورا حساب کتاب لیں گے اس بجٹ کا تو کیا ہے بجٹ کا حساب کتاب ہم اس کو اوپر بات کریں گے اور بہت سے سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہوں گے ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے لیکن سب سے پہلے بات اگر بجٹ کی کر لیں تو بجٹ میں آج کسانوں کا ذکر بہت بار کیا گیا اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں خاص طور سے بی جے پی اسے کسان ہتیشی بجٹ قرار دی رہی ہے کسانوں کے وکاس کے لیے 35,984 کروڑ روپے اونٹیت ہوں گے بارہ راجعہ میں کسانوں کے لیے ای پورٹل بنائے جائیں گے کسانوں کے لیے چار نئی پیوجناوں کا بھی اعلان کیا کیا ہے می خواتنے تیجرے لہتے کھولڑ رائعہ میں آپ کو ایک بڑی ڈیرخرہے کیا چاہر کر رہا ہے را پہنچ24 کا ظ ہمارے ہمارے ملوک کے آسیتر ہمارے سب gene کے قضا ہے جنت سے پڑھنے دوران کے پہنچسارے کے قام ڈالنک کردک ہمارے 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 راسترین را پہنچھے نظرdate ہمارے 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 را پہنچسار کے خود بارے را پہنچس سیار correct کوئی ٹھیکی٤ سنگیار میکنید کی ضرورت پیڈی ہے ایک سنگیار میکنید کی ضرورت نوازی بدلیر کی ضرورت استراد احساوانم حدود آل روز نہیں تنوازی دیگرزیڈی خوابید چاندہ جدوید خلابید جسی بیتلیگر این کامی studیوری دینست 요بدے پرسویر پرسید سنگیار تشکیر تحویر قومی قرد فرمت لیکھ کروڑز in 2015-16 the target of agricultural credit in 16-17 will be an all time high of روپیز 9 لیکھ کروڑز to reduce to reduce the burden of loan repayment on farmers a provision of روپیز 15,000 کروڑز has been made in the budgetary estimates of 16-17 towards interest subvention تو یہ تو بات رہی کہ جو ویت منتریاں انہوں نے کیا کچھ کہا اب سیاسی پارٹیوں کا روک کریں اس سے پہلے لوگ کیا سوچ رہے ہیں بجٹ سے خاص امید لگا کر بیٹھے تھے بجٹ سے خاص امید لگا کر بیٹھے کسانوں کی امیدوں پر خرا اتر سکا ہے یہ بجٹ یا نہیں جان لیتے ہیں مکسر بٹھنڈا اور فازل کا کے کسانوں سے کھیتی باری دی انہوں تیلی جو انہوں نے ایک نگونی راشی رکھیا انہوں کی بہت اکھیتی انہوں پر واپت نہیں کر سکتی انہوں کی بینفرٹ نہیں دے سکتی سب تو بڑی گالا ہے کہ اس بجٹ دے ویچ جڑی کسانی چیران تو اسے انگرش کر رہی ہے کہ کساندیاں فصلانیاں کیمتہ انہوں سوامی ناثن کمیٹی دی ریپورٹ نال جوڑے جاوے اس دا بالکل ہی جکر نہیں کیٹ ناشک دوائیں گا جڑی گا وہ صحیح نہ ہون کر کے کسانہ دا بہت بڑا نقصان ہویا جس دے واسطے سرکار نے معاوجہ دیتا ہے پر جڑا فصل تو جو انکم کسان نو ہونی ہے وہ معاوجہ نال کسان دا کار نہیں پورا ہوندہ اس کر کے ایس بجٹ دے ویچ جو سینٹر سرکار نے یہ رکھا ہے کہ یہ دا جڑا بیما جو جنا دے ویچ کسان نو لیا تا میں سمجھ دا کہ جے بیما اگر کسان دا ہو جاندہ فصلان دا ہو جاندہ تا کسان نو معاوجہ واسطے جڑا سرکار دے گئے ہاتھ نہیں اڑنا پو گا مینطہ ایسی بھی کرجے ماف ہونا کوئی بچان کو پال 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 لئیے انہوں نے مینطہ ساری ختم کرتی سرکار نے ماری ہیں تو مریاں تاہی مریاں ہیں جیویں در مریاں کوئی پچھنا سارتے مریاں آس تے مارا کسان مار ہویا اس کر کے کوئی حیدہ ہوندی آس میں دیں دی اس کر کے سرکار نو چاہی دے نو صحب صاحب کے سائی کر کے اگر تورے دیڑا کسان کوئی کسان نا کر سکا ہاں بنایاں کی ہیں جو میں کسانہ نو کہن دے ابھی کرجہ دیتا جائے گا کرجے بارے کسان نو بینک کا لے کرجہ نہیں دین دے یہ ایک کرتے گھٹو گھٹو بھی جادہ نہیں دا دو لاکھ روپیا کرجہ چاہی دے ایک کسان نو لکھتی جار دا بیمان کیتا گیا ہے بہت بڑی اگل ہوئی ہے کیونکہ مارنو پرانت جے گریب نو لکھتی جار پی آس میں مل جا جاتا کسان نو بہت بڑی اگل ہوئی ہے باکی دایی ہر روپیا ویرہان بہت بڑی آس میں مل جا جائے گا بڑی اگل ہوئی ہے بڑی نو بڑی اگل ہوئی ہے زیادہ ہر روپیا اور بڑی ایسی تو ہم بات کریں گے کہ کسانوں کو کیا کچھ ملا ہے اور پنجاب کے کسانوں کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے جو آج کے بجن میں پرابدھان رکھے گئے ہیں اس پر ہم بات کریں گے لیکن کچھ سوال ہے جو سوال ہر کسی کے ذہن میں اٹھ رہے ہوں گے اور الگ الگ طبقے کو لے کر یہ سوال ہے سب سے پہلے وہ سوال آپ کی ٹی وی سکرین کے اوپر اور سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ کیا کسانوں گریبوں اور مہیلاؤں کے لیے ہے یہ یونین بجٹ کیا کینٹریہ بجٹ ان طبقوں کے لیے ہے ایک بڑا سوال ہے کیونکہ کسانوں کا مدہ ہر بار اٹھتا ہے اور ہمارا دیش کروشی پردھان دیش کہا جاتا ہے اور اس بھی سوال یہ بھی ہے سوال یہ ہے کی بجٹ میں کسانوں پر مہربان ہونے کی وجہ کیا ہے اس کو کسان ہتیشی بجٹ کہا جا رہا ہے اور سرکار بھی کسان ہتیشی بجٹ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے مہربان ہونے کی وجہ کیا ہے کیا کسانوں کے اوپر واقعی میں گمبیر ہو چکی ہے سرکار کیا اس سے کسانوں کو کوئی فائدہ ہوگا کتنا فائدہ ہوگا بہت ساری سوال ہے وہیں مہیلاؤں اور گریبوں کی امیدوں پر کتنا خراؤت رہا ہے بجٹ یہ ایک بڑا سوال ہے مہیلاؤں کی بات بہت ہوتی ہے کیونکہ سرکشہ مہیلاؤں کی لیے ایک چنتہ کا وشہ ضرور ہے رسوئی کا بجٹ مہیلاؤں کی لیے ایک چنتہ کا وشہ ضرور ہے ورکنگ ومنز کے لیے بھی بجٹ کے اوپر نظر خاص طور سے رہتی ہے اور ہمارے ساتھ مہمان اب جڑ چکے ہیں چندگر ہمارے سٹوڈیو سے سیدھا ان کا روک کرتے ہیں سب سے پہلے ان سے آپ کا تعرف کروا دیں ہمارے ساتھ سکندر سنگھ ملوکہ جی ہیں شروعہ اکالی دل سے کیبنیٹ منترین پنجاب کے اور ہمارے ساتھ ایچ ایس کینگرہ جی ہیں ہم آدمی پارٹی کو رپیزنٹ کریں گے اور ہمارے ساتھ منجید سنگھ رائے جی ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کو رپیزنٹ کریں گے سب سے پہلے آپ سبھی کا سواگت ہے شروعات ملوکہ صاحب آپ سے شروعہ اکالی دل کی سرکار لگ بھگ نو سال سے ہے الیکشن ائیر ہے الیکشن ائیر میں کسانوں کی بات بہت ہوئی کہ اندریا بجٹ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ ہوا خاص طور سے کسانوں کی اگر میں بات کروں موسیقی 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 عورب جی سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کیا پریکٹیکل سوچ ہے آپ نے کسانوں کے لیے سوچئے جرور میں نہیں کہتا بگننگ گوڈ بگننگ جو کسی نے کی ہے تو اس کی سرانہ بھی کی جا سکتی ہے لیکن یہ بگننگ کے پیچھے راز کیا ہے آپ تین مدے کسانوں کے لیے جو بنائے گئے ہیں اس بجٹ میں پہلی بات ہے کہ پچ پن سو کروڑ روپے کی کراپ انشورنس کا بجٹ پرابدھان کیا گیا ہے پھر اس کے بعد دو ہزار بائیس تک یہ کہا گیا ہے کہ کسانوں کی آمدن جو ہے وہ دگنی ہو جائے گی اور تیسری بات ہے کہ کسانوں کے لیے اگری کچھل لون جو ہے وہ نو لاکھ کروڑ کا پرابدان کیا گیا ہے اب دیکھو ان تینوں باتوں پر تھوڑا سا وشلیشن کریں ہم کسانوں کی انکم دو ہزار بائی تک جو ہے وہ دگنی ہو جائے گی اب یہ بتائیے کہ کسانوں کی انکم دگنی کیسے ہوگی ان کی جو جنس بیچتے ہیں اس کے بھاؤ بڑھنے چاہیے اور جو انپوٹس ہے اس کے بھاؤ کم ہونے چاہیے کیا دس ہزار پہ اکر جو انپوٹ اس سمیں ہے اس کا پانچ ہزار ہو جائے گا کیا جو ایم ایس پی آپ دے رہے ہیں پندرہ سو روپے گہوں کا جس کو آپ پچاس پیسے پرتی کلو بڑھاتے ہیں سال کیا وہ تین ہزار ہو جائے گا دو ہزار بائی میں ایک اور اس پر سوال اٹھا تھا کہ نہیں صاحب ہم کسان کی انکم بڑھائیں گے اس کو اور کوئی سکل دیں گے اس کو ہم بیلے ٹائم میں جو کر سکے اس کو پلمر بنا دیجئے اس کو الیکٹیشن بنا دیجئے تو آپ کسان کا انکم نہیں بڑھا رہے آپ کسانی کو لاحے مند نہیں کر رہے آپ کسان کا کتہ بدل رہے ہیں وہ ایک مالک ہے کہ اتم کھیتی ہے اس کو آپ مزدور بنا رہے ہیں میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی طریقہ غلط ہے یہ بھی طریقہ صحیح ہے لیکن آپ یہ مت کہیں اس سمیں کہ ہم کرسانی کی مدد کر رہے ہیں آپ کرسانی کی کوئی مدد نہیں کر رہے یہ کہہ کے جہاں تک انشورنس کا سوال ہے انشورنس میں جو ہے دو پرتیشت جو ہے وہ کسان کو دیرا پڑے گا ربی کراپ کا پریمیم کا ڈیڑھ پرسنٹ جو ہے وہ خریف کا پریمیم دینا پڑے گا اور پانچ پرتیشت جو ہے وہ کیش کراپ کے لیے پریمیم دینا پڑے گا لیکن باقی کا پریمیم کا حصہ ففٹی پرسنٹ سٹیٹ ڈالے گی اور ففٹی پرسنٹ سینٹر ڈالے گا ہم اب آپ دیکھئے پنجاب کی مالی ستیتی کیا ہے پنجاب کی مالی ستیتی میں لوگوں کو جہر کھانے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے کہ ففٹی پرسنٹ کسان میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب میں کراپ انشورنس کیم لاغو نہیں کر سکتے کیونکہ سرکار کے پاس پچاس پردیشت پیسہ جو ڈالنا ہے پریمیم میں وہ اس سمیں موجود نہیں ہے ٹھیک ہے پیسری بات آئی کرجے کی آپ کسان کو نو لاکھ کروڑ کرجہ دے دیں گے میں کہتا ہوں پنجاب کا بھی کچھ حصہ ہوگا جیسے نباز نے کہا ہے کہ ایک لاکھ سنتالی ہزار کروڑ ہم پنجاب میں دیں گے اب اس کو دیکھئے آپ نو لاکھ کروڑ کرجہ تو دے دیں گے آپ پورے دیش میں لیکن کسان تو آلڈی کرجائی ہے پنجاب کے کسان کے اوپر ستر ہزار کروڑ کا کرجہ ہے ٹوٹل ٹھیک ہے جس میں سے چالی پنتالی ہزار کروڑ انسٹیٹوشنل فنانس ہے باقی کا جو ہے وہ انڈیویجنل فنانس ہے بنیان سے جو لیا انڈیجنس بینکر سے لیا ہوا ہے آپ یہ بتائیں کہ کرجائی کسان کو اور کرجائی کریں گے اگر آپ نے پراف دھن کرنا تھا تو کسانوں کے کرجے کو معاف کرنے کا پراف دھن کرنا تھا چلی نا کہ ان کو اور کرجہ دے گے تھا ٹھیک ہے جواب لینے دیجی ہمارے ساتھ تھا منجید سنگھ رائے جی بھی ہیں بی جے پی سے سوچنا ہم نے بند کر دیا تھا سیکنڈ سیکنڈ فائیوئر پلان میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے منجید جی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں سوچنا بند کر دیا تھا کسانوں کے لیے سرکار نے انڈسٹری بارے میں سوچنا چروع کر دیا تھا چلیے ٹھیک ہے کنگرا صاحب منجید جی اگر دیکھا جائے تو پریکٹیکل کتنا نظر آتا ہے دو ہزار بائیس تک کسان کی جو انکم ہے وہ دگنی ہو جائے گی کس طرح سے آج آپ انکم کیا سوچتے ہیں اگر آج کسان سپوس کر لیجئے کہ پانچ ہزار کم آ رہا ہے تو دو ہزار بائیس میں اگر وہ دس ہزار کم آئے گا تو اس کی ویلیو کتنی ہوگی ہم پانچ سال پہلے کتنے کم آ رہے تھے اس سے اسے سب سے دیکھا جا سکتا ہے یہ کس طرح سے بی جے پی سوچ رہی ہے کہ دو ہزار بائیس میں کسانوں کی انکم کتنی ہوگی کس طرح سے پورا روڈ میپ ہے کچھ بی جے پی کے پاس سب سے پہلے میں گرب جی دھنی آواز کرتا ہوں اپنے فنانس میسٹر ارنو جیٹلی جی کا اور ہمارے دیش کے پرائیم میسٹر نریدن مہدی جی کا جنہوں نے کسانوں کے لیے سوچا بھی اور ان کے لیے کچھ کرنے کا آج بجٹ میں جو ایلوکیشن کی ہے وہ دکھنے والی بات ہے پہلے تو سرکاریں کیول کسان کے بارے نہیں سوچتی تھی انڈسٹریلسٹ کے بارے سوچتی تھی اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اتنا بڑیہ بجٹ کسان کے بارے میں کسان کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کی آمدن دوگنی ہو نہیں منجی جی اعلان کرنے کو اور پریکٹیکل چیز ہونے میں بہت فرق ہے نا اس کے بعد نہیں جی نہیں گورب جی پریکٹیکل ہی پریکٹیکل ہی بھی نیچے آئے گا آپ دیکھئے جتری یوج نائیں مانیوگ نیدن مودی جی نے بنائی ہے وہ نیچے جمیم پر آئی ہے چاہے جمدن یوجنا چاہے کسانوں کے سبندت بھی جو کچھ بھی یوجنا ہے بن رہی ہے چاہے سنچائی یوجنا ہے چاہے کیوں کسانوں کو فائدہ ہوگا الیکٹریٹیٹی کے حواستے جو سوچا جا رہا ہے نیوکلر الیکٹریٹیٹیٹی بنے گی اس کے لیے بھی پرابدن کیا گیا ہے تو جتنی رسورسز کسان کے لیے زیادہ ملیں گے تو کسان کو فائدہ ہوگا مجید جی یہ دھگنی انکم بھالا تھوڑا کلیر کر دیجئے دو آزار بائیس تک انکم دھگنی کیسے ہوگی جی دھگنی ایسے ایسے جب کسان کا ہم سوچیں گے بھلا سوچیں گے تو کسان اٹومیٹیکلی اندر اس کی دھگنی ہوگی اور وہ کسان جو جس کی ابھی نو سو کروڑ کا بفر سٹاک دالوں کا پرچیز کرنا ہے تو وہ سرکار پرچیز کر رکھے پرچیز کر کے رکھے گی تو کسانوں کی فیصل جو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ڈائیورسٹی فائی کیا جائے تو کسان کی جو منڈی کرنا ہے وہ بھی ہوگا تو اسے کسان کو فیدہ ملے گا بہتری ہوگی کسان کی جو بجٹ میں رکھا گیا ہے پینتی سزار نو سو چراسی کروڑ پیسنچائی کے اور کسان کے کلیان کے لیے اور پردان منطری فاصل بیمہ یوجنا یہ سب سے سب سے بڑی کسان کی چوکنی مانگ ہے کہ جو کسانوں کی فاصل ہے اس کا بیمہ کیا جائے اور وہ ملوکہ صاحبی کہہ چکے ہیں کہ اس میں کچھ کلاؤز ایسے ہیں کہ اگر ان کو ہٹایا جائے تو پنجاب کے کسان کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے وہ کلاؤز بہت سارے اس میں ہیں ہم اس پہ نہیں جائیں گے لیکن وہ کہیں نہ کہیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو کمیہ آتی ہے جب جب نئے قانون بانتے کو کچھ کمیہ آتی ہے تو وہ ان کے بارے میں سوچنا چاہیے ملوکہ صاحب جس طرح سے کنگرہ صاحب نے کہا کہ اس کو امپروو بھی کرنا چاہیے میں تو اپنی ملوکہ صاحب جس طرح سے کنگرہ صاحب نے کہا کہ جو پچاس فیز دی سٹیٹ گورنمنٹ کو ڈالنا ہے پچاس فیز دی سینٹر گورنمنٹ کا ہوگا سینٹر گورنمنٹ ان کو لگتا ہے کہ شاید ڈال دے لیکن سٹیٹ گورنمنٹ کی جو مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ کسانوں کے حد کے لیے پچاس پرسنٹ ڈال سکے گی آپ کے ریکشن بیسے گورنب جی ایک بات بار بار آپ والے بھی کانگرس والے بھی بار 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 بولتے رہتے ہیں پجاب کی حالت ٹھیک نہیں ہے پجاب کی حالت ٹھیک نہیں ہے ہم نو سال سے راج کر رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہمیں راج کرنے میں اتنا زیادہ ہم نے آمدنی بڑھا لی ہے پجاب کی یہ کلکولیٹ کریے میں بھگروں میں پہو تو بڑا ٹیم لگ جائے گا ساری آپ کے پاس ساری ہے بھگریں جو سینٹر گورنمنٹ کی ارکارڈ کے مطابق ہے ہمارے اپنے ارکارڈ کے مطابق نہیں کہ کتنا ہم نے زیادہ بیٹ کٹھا کر لیا کتنی زیادہ ہم نے آمدنی بڑھا لی جے ہمارے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہے پھر ہم نے بجلی کیسے سر پلس کر دی جو ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم نے جو اتنی بڑی روڈ نیٹ برک بنا رہے ہو وہ کیسے بناتی ہے جو ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو سارے دیش کے ملاجموں کے ایمین ڈلی جن کے جہاں ان کا راجہ آپ کا کہاں کنگرہ صاحب کا وہاں سے بھی ترخواہیں ہم پجاب میں زیادہ دیتے ہیں سارے دیش کے مقابلے زیادہ دیتے ہیں پھر ہم یہ ہماری حالت ہی نہیں اچھی پھر یہ ترخواہ ہر میں انہیں کیسے دے پاتے ہیں اور نمی نمی سکیمیں جو ہم بڑھا رہے ہیں سارے لوگوں کی دھارم کی جاترہ بھی کرا رہے ہیں نمی 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 رہتے بھی دے رہے ہیں پینشن بھی دگنی کر دی یہ ہماری حالت اچھی نہیں تھی پھر ہم کیسے کر رہے ہیں پھر تو ہمارا جروس نکل جانا چاہیے چلے ٹھیک ہے یہ بھی بلکل گلت باتیں کرتے ہیں اسی بات نہیں ہے ہم جو سینٹر سرکار کرے گی دورب جی ایک جو سینٹر سرکار کرے گی بیما جوجنا صحیح کرے ہم جو ہمارا حصہ بنے گا ہم ڈالیں گے پر بیما جوجنا میں جو کھامیہ ہے جو میں جیسے پہلے بولا ہے جو ہمارا کسان بھی فکر کرتا وہی کا کہ ایک کسان بھی گاؤں میں بیما نہیں کرائے گا کہ گاؤں کے کسے کسان کو بیما نہیں ملے گا وہ شرطیں گلت ہیں شرطیں نرم کرنی پڑے گی اس میں جو سدار سینٹر کر سکتا ہے ہم دباؤ ڈالیں گے ہمارے مکھوان تریج نے چٹھی بھی کی ہے ہمارے کسان جنین کے لیڈر بھی جا کے ان سے ملے ہیں سو وہ سدار کریں ہم پیسہ جو ہمارا بنے گا ہم ڈالیں گے آپ والے لوگوں کو کوئی فکر کرنے کی جرورت نہیں ہے ہم جو بیما پارسی صحیح ہو جائے گی جب کسان مان لیں گے کہ ہمارے کے لیے جو بیما پارسی صحیح ہے اس میں کلاوز بہت سارے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شرطیں کچھ ہیں جو آسان ہونی چاہیے ان میں سختی بہت زیادہ ہیں ان کے اوپر دھیان دینا چاہیے تو یہ چیزیں ہیں کانگریس اس بجٹ کو کس طرح سے دیکھتی ہے بپکشی دل ہونے کے ناتے آپ شاید سرحانہ نہ کریں لیکن کسانوں کی بات ہو یا دوسرے مددے ہوں کیا لگا آپ کو بجٹ میں اس بار کے جو کیندری بجٹ پیش کیا گیا دیکھئے جو ہاں جو اچھی بات ہے وہ ہمیں کہنی چاہیے یہ ایک سپریٹ ہوتی ہے پولٹکس کی اگر جیٹلی جی نے اگر موڈی گورنمنٹ نے اگر بی جے پینے کو اچھا کام کیا تو ہمیں کہنا پڑے گا اگر ہماری یو پی سرکار نے کو اچھا کام کیا تو یہ ان کو بھی کہنا پڑے گا ایسا نہیں ہے آج جو انہوں نے کیا ہے ہمارے مانی ہے امریندر سنگھ جی ہے دھیاک شہ ہے پارٹی کے ہمارے پنجاب کے انہوں نے ایپ ڈی اے کی تعریف کی ہے اگر آپ یہ کہیں کہ ہم آپوزیشن میں ہیں اور ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں جی انہوں نے تو خراب کیا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں نا پنتی جو ہندوستان کے لیے اچھا ہوگا جو اچھا سرکار کام کرے گی اس کے لیے صفت کرنے پڑے گی یہ پولٹکس کی بات نہیں ہے یہ ہمارے لوگوں کی بات ہے لوگوں تر بات پچانے کی بات ہے یہ اچھا یہ ایسا نہیں ہے جو کسانوں کے لیے انہوں نے کیا ہے ہمارا تو اتنا ہی گلہ ہے ان سے کہ یہ کسانوں کے لیے کہتے ہیں ہم نے بہت اچھا کیا ہے وائی نا کہ ان کا پہلا بجت آیا اس میں اچھا نہیں کیا اب اس سے پہلا بجت آیا وہ اچھا نہیں کیا اب یہ کہتے ہیں ہم نے کسانوں کے لیے اچھا کیا ہے یہ صرف دو ہزار ستارہ کا الیکشن کا مدہ ہے الیکشن کے لیے انہوں نے جو کرنا ہے یو پی میں بھی ہے اور وہ پنجاب میں بھی ہے لیکن بالی صاحب الیکشن کے بہانے سے ہی صحیح اگر کسانوں کو کچھ مل رہا ہے کسانوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں برائی کیا ہے چلو کسانہ کا اچھا تو ہوا پر ہم الیکشن کے بہانے ہو چلو ہم یہ کیا نہیں ہمارا ہمارا مطلب تو صرف اتنا صحیح ہے کہ کیا آپ الیکشن کے ان کی سرکار یہ جو ہے اقالی دلوالے آپ کے سامنے ابھی ان کی کیابنرز میٹنگ ہو رہی ہیں ان کی وہ ویکنسیز نکل رہی ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم نرمان کر رہے ہیں یہ نو سال سے کیا کر رہے تھے آپ کے سامنے یہ بیجے بھی سرکار نے کیا کسانوں کا اچھا کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم آج بھی یہ کہہ رہے ہیں مگر صرف الیکشن سٹنٹ کو دیکھ کے ہی یہ کام کیا جاتا ہے آج ایجیٹیشن ہویا ہریانہ میں ہوا ہریانہ سارا جل گیا کیا ہوا کیا یہ سرکار پہلے بچار نہیں کر سکتی ان چیزوں میں کیا ہمارے لوگ وہاں مرے ہمارے بھائی وہاں مرے آپ یہ بتائیے ساری ٹریفک جام ہوگی ہندوستان کو تکلیف ہوئی تیس ہزار کروڑے کا نقصان ہویا ہے کیا یہ سرکاریں پہلے نہیں کر سکتی چھیک ہے بالی صاحب مدہ بجٹ کا یہ ہے ملوکہ صاحب ایک سیدھا سا سوال آپ بجٹ کو اچھا بول رہے ہیں کسانوں کے لیے اگر میں کہوں کی چھے یا آٹھ مہینے میں کسانوں کو کیا فائدہ مل سکتا ہے جو اثر نظر آئے گا اس بجٹ کا چھے اٹھ مہینے میں بہت ہوتے ہیں بجٹ کو جو سپیچ ہے اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگلے چھے اٹھ مہینے میں ایک سال میں کسانوں کو اس کا اثر نظر آئے گا کیا فائدہ کیا اثر نظر آ سکتا ہے گورب جی آپ پانو یہ نہیں سوچنا چاہی دا کہ شے مینہ نو کی فائدہ ہوئے گا سال نو کی فائدہ ہوئے گا سوچنا یہ ہے کہ کسان نا لی کوئی غلط توریتا ہے کسے پاس ہے جو میں بھاری جی کسانہ واسطے سرکار مڑیتا ہے جو پہلے تو مڑے ہی نہیں ساڈا تا یہ ہے کہ کسانہ دی سوچتا ہے کھڑی ہوئی ہے ہونتا ہی تک کسانہ وارے کوئی سوچتا ہی نہیں سی اسی مندے ہیں کہ کئی پیک کسانوں ملنے چاہی دی سوکے دا پیک کسانوں نہیں ملے ہا پنجاب نو اسی کہنے ملنا چاہی دا اسی ساڈا بھی حق بنا دا سی پر کسانہ واسطے پہلی بار ہے کہ انہیاں وڑیاں سجائی سکیما انہیاں وڑیاں رہتا ہیں انہیں وڑے لون یہ کہلہ پنجاب دے کسانہ دیتا ہے نہیں جیسے کہ یہ بھی کلے پنجاب دے کسانہ دیا ہے یہ تو سارے دیش دے کسانہ دی گھر لیا ہے سارے دیش دے کسانہ دی سمجھ سے آماز میں پنجاب دیا ہو رہا نہیں بہت وڑیاں نے سو میں تا اس کر کے ویلکم کر دا ہے کہ پہلی بار ہے کسے گورنمنٹ نے کسانا لی انہی وڈی رکم رکھی ہے انہی وڈیاں سو ہولتا رکھی ہیں جمہیں ایگری کلچر سسٹم دے وچہ سارا بدیشی جڑی پونجی ہو دے واسطے کھلا کرتا جڑا سو پی صدی کرتا جمہیں آج کپٹن صاحب نے بھی سلائنہ کیتی ہے اس گلدی ہسی بھی کردے ہو دے نا کھیتی انہوں بہت بڑا جڑا نماز سسٹم ہو دے سارے جب بہت بڑا 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 ملے گا کنگرہ صاحب پھر آپ کو پسند کیوں نہیں آ رہا کانگریس بھی کہہ رہے کہ جو اچھا کام ہویا اس کی تعریف ہونی چاہیے عام آدمی پارٹی کو ایسا کیوں لگ رہے کہ بجٹ کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بجٹ کو جب بھی دیکھا جاتا ہے تو بجٹ ایک فینینشل ڈاکومنٹ ہے جس کو ٹوٹالیٹی میں دیکھا جاتا ہے کبھی بھی بجٹ کو آپ دیکھیں بہت بڑا اگری کلچر میں ایک انپورٹ ہے ڈیزل کا ڈیزل گہوں کا کھیت کی بہائی کے کام بھی آتا ہے اور ڈیزل جو ہے پانی ایریگیشن کے کام بھی آتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پندرہ مہینے میں ڈیزل کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ 386 پرسنٹ بڑا ہے 386 پرسنٹ جبکہ پیٹرول کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ 127 پرسنٹ بڑا ہے یہ آنکڑے سرکار کے ہیں میرے نہیں ہیں پچھلے پندرہ مہینے میں ڈیزل 386 پرسنٹ مہنگا ہوا ہے کیوں بھئی وہ ٹیکس کی وجہ سے اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرول کے جو تیل کے پرائس گر رہے ہیں اس کے مطابق چلتا تو ڈیزل کا بھاؤ آج جو ہے وہ بلکل ہی آپ کو تیس روپے لٹر ہونا چاہیے تھا جبکہ ڈیزل آج کل پنتا ہی روپے لٹر ہے پنجاب کی مالی ستیتی کے بارے میں دو لفظ بولوں گا میں سب سے بڑی بات ہے کہ پنجاب کا ایک لاکھ تیس کروڑ کا کرجہ سبھی لوگ جانتے ہیں پچی پرسنٹ آف دا گراس سٹیٹ ڈومیسٹک پرڈکٹ جو ہے وہ ڈیٹ سرویس میں چلا جاتا ہے پنجاب کا 500 سے 600 کروڑ جو ہے 500 سے 600 کروڑ جو ہے وہ current account deficit ہے اس current account deficit کو پورا کرنے کے لیے سرکار overdraft لیتی تھی overdraft کے اوپر bank rate پہ interest لگتا تھا سرکار نے اپنا ways and means advance جو ہے وہ 540 کروڑ سے 950 کروڑ کرائے ابھی RBI سے اس کے اوپر repo rate پہ interest لگتا ہے تو سرکار نے جو کرجہ لینا ہے temporary اس کے اوپر صرف interest ہی کم کیا ہے سرکار کا مہینے کا خرچہ جو ہے وہ 500 سے 600 کروڑ روپیا کام ہوتا ہے یہ میں ملوکہ صاحب کو انہی کے بجٹ کے انہی کے سرکار کی report سے نکالے ہوئے آنکڑے میں نے آپ کو بتائی ہے جہاں تک پنجاب کے context میں اس بجٹ کا سبند ہے تیسری بات جو ہے بجٹ میں دنیا میں tax اور gdp کی ریشو جو ہے وہ جو developed country اس میں 50% ہونی چاہیے ایک بہت بڑے french کے economist ہیں انہوں نے کہا ہے Thomas Piketty ان کا نام ہے انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کو اپنی tax structure modify کرنی پڑے گی direct tax جو ہیں وہ بہت کم ہیں اس کا ریشو developed country میں 50-50 ہوتا ہے direct اور indirect tax کا ہمارے country میں اس کا جو ریشو ہے وہ 35-65 ہے direct tax جو ہے وہ جو امیروں کو effect کرتا ہے امیروں کو wealth tax اور income tax ہے منجید سنگھری سوال بہت سارے اٹھ رہے ہیں اپنا دیا بجٹ میں اور وہاں وہ کیوں چینج نہیں تھی corporate tax میں 30 سے 50% کر دیا اس کو 62 ہزار کروڑ کا corporate sector کو tax benefit دے دیا اور جمیداروں کا rate بڑھا دیا indirect tax بڑھ گئے منجید جی indirect tax بڑھنے کا مطلب ہے گریب آدمی دکھری اور direct tax بڑھنے کا بات کر رہے ہیں کہ کسانوں کی ہتیشی budget آیا لیکن budget کی شام کیا ہوا جو ڈیزل کسانوں کے انجنز میں use ہوتا ہے یا پھر ان کے ٹیکٹرز میں use ہوتا ہے وہ ایک روپے سنتالیس پیسے بڑھا دیا جاتا ہے اسے کس طرح سے دیکھا جائے کہیں نہ کہیں جو منشاہ ہے جو اس پر تو سوال اٹھیں گے ہی جو ڈیزل کی وہ بات کر رہے تھے وہ آج ہی rate بڑھا ہے ایک بار پھر سے سب سے پہلے میں وہ بات بتانا گروب جی سب سے پہلے میں بات بتانا جاتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ نو لاکھ کا جو کسانوں کو کرجہ دینے کی جو پیسہ بڑھایا گیا ہے جی سب سے پہلے اٹرل بیہری وائی پیجی نے اس سمیں کی سرکار میں چالیس ہیار کروڑ سے اسی ہیار کروڑ کیا تھا اس سمیں کسانوں کے لیے لون کے لیے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کسان کی لیمٹ بیس ہیار سے زیادہ بڑے سے بڑے کسان کی لیمٹ نہیں بنتی تھی اور اس کے بعد جب اٹرل جی نے وہ اسی ہیار کروڑ کیا تو کسانوں کی لیمٹ پچاس ہیار سے لے کے ایک لاکھ تک بڑھنی شروع ہوئی اور اس سے بھی زیادہ بڑھنی اب کسان اپنے کھیتی بڑی کے لیے جتنا لون چاہے لے سکتا ہے نہیں تو شاہوکاروں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا تھا میں سوہم کسان ہوں میں نے دیکھا بہت نجدیک سے کسانی کو دیکھا ہوا ہے کنگرہ صاحب شاید کھیتی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں میرے کوئی جان کر ہی نہیں ہے لیکن کسان شاہوکاروں کے چنگل میں فسا ہوا تھا بری طرح ہے ابھی وہ جاتا ہے کہ بینک میں بینک سے ایٹیم میں ان کے پاس ہوتا ہے جتنے پیسے چاہے وہ نکالے اگر وہ صحیح اپنے آپ بات کہہ رہے ہیں یہ کچھ حضم نہیں ہو رہی اگر اتنا سب کچھ کسانوں کی خودکشیوں کی جو تصویریں ہیں جو خبریں ہیں وہ کیوں سامنے ہیں کسانوں نے لے کر لون لے کر آگے لون دیا ہوا ہے گوھروں جی ایک منٹ دیجئے گا گوھروں جی ہے مجھے جتنے یہ کہنا ہے کہ دو لاکھ کلوڑ جو کسانوں کو دیا گیا ہے یہ لاہے بند نہیں ہے کسانوں کا ایک نم معاف کر دینا چاہیے ان کی بات ہے جس کے لیے اویلیبلٹی ہوگی پیسے کی کسان اس سمیں تو ہوتا ہے میری فصل پکے کیسے پکے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے میں ملوکہ صاحب کے پاس جاؤں گا اس سے پہلے بھالی صاحب چھوٹا سر ایکشن یہ بہت بڑی بات ہے چلی یہ ٹھیک ہے کتنا فائدہ ہوگا بہتر ہزار کروڑ روپیہ منمون سنگھ سرکار نے کسانوں کا کسانوں ایک سیکنڈ سارے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ چلو یہ کوئی پنجاب کا بیدرکنسان کا کیا تھا پورے دیش کا کیا تھا پورے دیش کا کیا تھا انہوں نے آپ مجھے یہ بتائیے یہ مانور بی جے پی والے یہ بات کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے آپ نے کبھی پنجاب کے اندر کسان کی حالت کو دیکھا ہے کہ وہ کیسے مر رہا ہے بندہ اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اس کے پاس گھر نہیں ہے اس کا چولہ نہیں چل رہا تو یہ بات کرتے ہیں کیا ان کسانوں کی بات کرتے ہیں جن کے پاس پانچ پانچ سو اکڑ جمین ہے جن کے پاس سو سو اکڑ جمین ہے کیا وہ چار اکڑ والے کسان کی بات کیوں نہیں کرتے یہ آج بھی انیس ہزار پریوار پنجاب میں ایسے ہیں بیس ہزار جن کے پاس چار اکڑ جمین ہے اور ان کے بھی جمین یہ کینسل کر رہے ہیں سرکار کینسل کر رہی ہے اور انہوں نے سٹے لے کہ اپنی جمین کو چلا یہ کسانوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نوہ جار کنوڑا کا لون دے رہے ہیں ہم یہ دے رہے ہیں ہم وہ یہ کسانوں کو کچھ نہیں دے رہے ہیں ان کا صرف سٹانٹ ہے یہاں پر election کہ ہمیں election سے کیسے ان کو فیدہ بجائے ہیں ان کے گھروں میں جاؤ جن کے چولے نہیں جلتے ان کے گھرے میں جاؤ جن کے باہر دو دو اکڑ جمین ہے یہ کیوں نہیں جا کے ایڈمیشیشن ان سے بات کر وہ کیوں ہوتے کر رہے ہیں اگر ہم اتنے خوشحال ہو تو آج آپ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں یہ تھوڑی کہنا پڑے گا کہ جو کسان ہے وہ کیسے پنجاب کے اندر مر رہا ہے یا دوسری سٹیٹوں میں مر رہا ہے آپ کسان کی بات ہی نہیں کہیں آپ تو بجٹ کی بات کر رہے ہیں چھوٹا سا جواب لینے دیجئے منجید جی چھوٹا سا ریکشن لینے دیجئے منجید جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے بالی جی ایک منٹ منجید جی میں نے میں نے کہا کہ یہ کانگرس والوں کو اپنی پالسی یاد آگئی کہ یہاں پر الیکشن ہوتے تھے وہاں پر یہ فنڈنگ کرتے تھے اسے الیکشن جیت رہے کے لیے تو مبودی جی نے ابھی پانچ سٹیٹس میں الیکشن آنے والے کس کو سپیشل پیکج دیا یہ جنہا بتا دیں میرے بھائی صاحب جنہا ان کو سپیشل پیکج دیا گیا ہے فاردی پرپس اف الیکشن فاردی پرپس اف الیکشن میں کسان کی بات کرتا ہوں ملوکہ صاحب یہ چرچہ جاری ہے لیکن اگر ملوکہ صاحب ملوکہ صاحب پہلی گلت ہے پہلی گلت ہے کہ میں مندہ ہے کہ کسان دی حالت سارے ملک دے وچ ماری ہے کسان جو ملنا چاہی دا سی ہو نہیں ملیا پہلی بار کسانہ وارے سوچیا گیا ہے ملنے میں سے ہمتا ہی ہیں دو گرتڑ سے دنا یہ کسان تے آتنے تھیں آتpersاد کی پہلی گلت ہے� نا بھالی جی نے اک پرسنٹ بھی سہمت نہیں کہ پنجاب دے آپ کوئی پکھا پینکا ہے یا رہا بھالی neurotر کھو یا بے جو مر plötzlich چوڑ بولی جانا چستہ میں بھی نہیں کہہ سکتا تو ہی چھوٹ بول رہے ہیں بھالی جی میری بینتی ہے کہ میں چیلنج کر دا ہے کہ کوئی صافت کر دے کسان پنجاب دا کسان کوئی پوکھا سمدہ جا یہ گلتا ہے میں بلکل ٹھیک ہے کہ پنجاب کسانہ دی کسان لوگ سن رہے ہیں اس چیز میں بلکل سن رہے ہیں کسان پنجاب چیز مار رہا ہے ہریانی چیز مار رہا ہے راجستان چیز مار رہا ہے میں نہیں کہہ دا کسان مار رہا ہے کرناڑ کا ہی تھوڑا راج میں ایک گل پوہدہ بلکل کسان مار رہا ہے یہ پھر نیتیاں انہیں سال راج کی نہیں کیتا دلی چیز نیتیاں کی نہیں بنا جائیں اس کسانوں مانجا کی نہیں ہے کسانوں تھوڑیاں گلت نہیں تھی کر کے دو مرنا پیانے پنجاب سال راج کیتا ہے نہیں 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 میں کہنے دلی نہ چلتا ہے آج جا آپاں دلی بائٹ دے بیس کر دے دلی نے چنگی گل کیتا ہے جو دس سال تسی بیڑا کر کیتا ہے ملوکا صاحب بڑے بیسرے لیندہ کوئی دکار نہیں ساریاں نیتیاں سینٹر سرکار بنو دی ہے پاس ساریاں چیزیں دے سینٹر بان دی ہے چہے چیزیں خرید لیں ملوکا صاحب یہ اکالی دل کی طرف سے مانگ نہیں ہو سکتی ہے جو مو لاکھ کروڑ کا کرز آپ نیا دے جارے ہیں پرانے والا ماف کر دیجئے ستر ہزار کروڑ کا گورب جی گورب جی گورب جی گورب جی گورب جی سن لو سن لو سن لو ایک ایدے سترہ ہزار کروڑ منمور سن جنے ماف کیتا مرمون سن جارے کروڑ کا برپنجابدہ تسی کیکر ہے جو پیسے ہیں ناوڑا چی پیسے ہیں ناوڑا چی پیسے ہیں ناوڑا چی پیسے ہیں ناوڑا چی ڈرموڑا چی گورب جی پیسے ہیں لہوڑا چی گورب جی میں دو باتیں کہوں گا میرے دوست رائے صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے کس سوبے میں جہاں الیکشن ہے وہاں ہم نے گرانٹ دیا ہے یا پروجیکٹ دیا ہے یا فینانشل ایٹ دیا ہے بھئی یہ ٹی وی پہ شرع عام تھا جو بولی لگائی گئی بہار میں پردان منتری جی کہ میں آپ کو کتنے پیسے دوں یہ ممبر ایک بات دوسری بات بھارت کے پردان منتری شریع نرندر مہدی جی کو بی جے پی سرکار کے ہیں انہوں نے کہا کہ باسٹھ ہزار کروڑ کا ٹیکس ریلیف کارپوریٹ سیکٹر میں ملتا ہے جس میں کہ ٹیکس فری ڈیویڈنٹ شامل نہیں ہے اور ڈبل ٹیکسیشن ریلیف شامل نہیں ہے ایک بات انہوں نے یہ کہی دوسری بات انہوں نے کہی کہ جب ہم انڈسٹری کو کچھ دیتے ہیں تو اس کو انسینٹیو کہتے ہیں جب فارمر کو کچھ دیتے ہیں تو اس کو ہم سبسڈی کہتے ہیں دونوں باتیں اس بجٹ میں مسی نگ تھیں میں فیناسمنٹر سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کیا بھارت کے پردان منتری جو کہا ہوا بھاشن تھا وہ بھارت کے فنانس منسٹر آن کو سنا نہیں انہوں نے انہوں نے دو باتیں کہی تھی کہ کارپوریٹ ٹیکس کم کرو بڑھاو کارپوریٹ ٹیکس لیکن فنانس منسٹر نے کارپوریٹ ٹیکس نہیں بڑھایا یہ پردھان منتری کے کہنے کے باب جود بھی نہیں بڑھایا یہ دونوں باتے رکارڈ پہ ہیں آپ کے پاس بھی اس کی بائٹس ہوگی کہو تو میں آپ کو پردھان منتری جی کا بیان بھیج دوں گا کہو تو میرے پاس ہے ابھی میرے پھون میں میں دکھا بھی سکتا ہوں منجی جی یہ دونوں باتے بھارت کے پردھان منتری نے کہیں اور دونوں باتے فنانس منسل میں نہیں مانی بجٹ میں کیا بات ہے یہ منجی جی آپ کا ریکشن اس کے اوپر آپ کا ریکشن جی اس کے اوپر جو آروپ کنگرہ صاحب میں لگائے ہیں پردھان منتری جی نے کہا ہے اور ان کو جان کر یہ ہے میرے کو جان کر نہیں ہے پردھان منتری جی نے دو باتے کہی تھی کہ کارپوریٹ سیکٹر کو باسٹ ہزار کروڑ کا ٹیکس رلیف ہے جس میں ابھی کہی تھی بجٹ سے پہلے جس میں ٹیکس فری ڈیویڈنٹ شامل نہیں ہے ڈبل ٹیکسیشن رلیف شامل نہیں ہے انہوں نے کہی لیکن فینانس منسٹر میں سنانی اس کو بجٹ کے ساتھ جوڑ دیا ہاں بجٹ میں ڈالا جئے تھا اس کو فینانس منسٹر کو اس کو بجٹ میں ڈالا چاہیے تھا کارپوریٹ سیکٹر بڑھانا چاہیے تھا کیونکہ ہمیر گھرانا کی مدد کرنا چاہتے ہیں فینانس منسٹر کیسے نہیں بڑھایا گیا یہ دونوں باتے ریکارڈ میں ہیں میں زی میڈیا کو درخواست کرتا ہوں کہ اس کو چیک کر رہے دونوں آپ کے ریکارڈ پہ بھی ہیں ملوکہ صاحب میرا سوال ایک میں پھر سے وہی ہے کہ کیا کسانوں کے پرانے جو کرزہ ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ان کو کس طرح سے ختم کیا جائے یا پھر ایک اور بڑی اماؤنٹ لاکر رکھ دیں کہ اس بار ہم اتنا کرزہ کسانوں کو اور دیں گے کیا آپ کو یہ صحیح لگ رہا ہے کہ اور کسانوں کو کرز دیا جائے یا پھر پرانے جو کسانوں کے کرزہ ان کو پہلے ختم کیا بیسے گورب جی گورب جی گورب جی گورب جی دونے گلہ کرنیاں پہن گیاں جڑے شوٹے کسان نے کوئی ساتھا ٹھیک کرتے کہے گے نہیں شوٹے کسان نے جنہ دی گھنٹی پنجاب دیوچہ اسی پرسنٹ تو اوپر ہے جا ہندوستان دیوچہ بھی انہوں دی گھنٹی اسی پرسنٹ تو اوپر ہے گی انہوں دا میں محسوس کر دیں کہ سارا کرجہ ایک واری سانوں کے میں نے کمی معافی کرنا پہے گا نہیں تا یہ کسان کدے دیش دا اوٹ نہیں سکے گا پر کرنا کدوں گا کمی کرنا یہ سینٹر گورنمنٹ دے حصے ہوں دا ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کسی سٹیٹ دے حصے تھا اہوڑا نہیں جڑی میں کہاں توجی گال جیسی کسان دیاں پارسیاں چنگیاں بنا دیں گے جی کسان ہی تو پارسیاں لے آمانگے انہوں چنگے پہا دے دیں گے جو چیجہ وہ خرید دا ہو دے تے رہتاں دے دیں گے تا میں سمجھ دے کسان دی جڑی عمدنیوں بھج جائے گی یہ بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں لیکن دونوں جی جو بھج جائے گی تا پھر آپ پہ کشاندہ جڑا کر جاؤ اپنے آپ کٹھن بھی لگ جائے گا سو یہ دونے چیزیں کرنی ہیں پہنے گئے ہیں میری سمجھ دے مطابقے یہ کسان کیونکہ ہندوستان جڑا پندہ جو بست ہے پندہ جادے کسانی تے میجوری کم کر دی ہے سو دنا نو جی آپ پھا ٹکڑا کرنا جے ہندوستان نو تکڑا کرنا تے کسان نو تکڑا کرنا پہے گا جے کسان ٹکڑا ہو جے گا تے باپاری بھی تکڑا ہو جے گا سو کسان نو تکڑا کرنا ضروری ہے سو سوچ کے جلے گریب کسان نے انہوں questینی کر جے انہوں نے لیکی مارنی پہے گی انہوں نے وڈیاں رہتاں دے انہیں پہنے گے جدھے سارا ہو گیا پھر کسان دی کسانوں کوئی سمسیہ رہے گی نہیں بالی صاحب آپ تھوڑا لیٹ ہماری اس چرچب میں شامل ہوئے ہیں اعلان کیا گیا ہے کہ دو ہزار بائیس تک جو انکم ہے کسان کی دگنی کرنے کا لقشہ رکھا گیا ہے آپ کتنے سہمت ہیں اور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سرکار کے پاس کوئی روڈ میپ ہے یا خانگلز کے پاس ہے کہ واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ دو ہزار بائیس تک کسانوں کی انکم دگنی ہو جائے بلکل گارن جی یہ جو بات کر رہے ہیں یہ آکڑوں کی بات کر رہے ہیں ان کو اگر آکڑے یہ بتا رہے ہیں کہ دو ہزار بائیس تک دو ہزار ہم ڈبل کر دیں گے تو یہ بھی تو بتائیں کار کیسے دیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو کچھ کہہ دینا اپنی جبان سے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کیا ہم پریکٹیکلی کچھ کار پائیں گے لیکن بالی صاحب کو لوگ سبب میں کہے گئی ہے اسی ٹی وی چینل کی ڈیبیٹ میں نہیں 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 کچھ نہیں کر پائیں گی یہ اشوریس بنا دو اس کو نہیں میں بالکل کر رہا ہوں یہ اشوریس بنا نہیں چاہیے آپ کم سے کم یہ تو بتائیں اگر آپ کوئی پوسی بنا رہے ہیں اگر آپ کو سسٹم بنا رہے ہیں اگر آپ کسانوں کو پیسہ دے رہے ہیں اگر یہ کہتے ہیں ہم انکی انکم ڈبل کر دیں گے آج دو سال ہو گئے ان کی سرکار آئے ہوئے نو سال ہو گئے ان کی سرکار کو یہاں دو روپے کلو آلو لے کے تیسر روپے کلو بھیار میں بکھ رہا ہے کیا کبھی مارکٹ میں ملوکہ صاحب سبجی ملوکہ صاحب آپ ریاکشن دیں گے اس کے اوپر ایک اور سوال اس بیچ آپ سے ضرور پوچھو رہا ہم کسانوں کی بات بہت کر رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس پیندری بجٹ میں جو پردیش کے ملوکہ صاحب ملوکہ صاحب ملوکہ صاحب انہوں نے کچھ کرنا نہیں کرنے کہ کانگرس نے پنجاز سارا راج کارلے ہیں یہ بات میں آگئے ہیں اب آپ نے کچھ کیتا نہیں ہے یہ بہت سے بھی شک ہے جیڑا بندہ آپ نے کچھ کرے جیڑا بندہ نلائک ہے انہوں نے ساری نلائک ہے آپ کی رہکت پتا لگ جائے گی بیجے پی تے سینٹر دے بچے انڈیوی دی گورنمنٹ ہے یہ جو کندی آؤ کرے گی انہوں نے ایک کلومیٹر نیشنل ہائیوے روز بندی سی سو رہا گے یہ پھرکی نہیں کر لگا پھرکی جیسی کم تحصیل ہوئی ہی ہے آپ نے دیکھو پہنچہ آپ کی سوٹکوں کا کیا حال ہے یہ بطم فرمتری ہے پہنچہ آپ کی شکتہ ہیں یہ ہوای کانگرس مہن کو نلائک دارے ہیں ان کی نلائک دیکھ لیجی آپ ایک ہے دیپوٹیشن میں بالی صاحب نو نو ناو لے کے چلوں گا باری صاحب میرے ناو چلوں گا پھنڈے چلیں گے بلی صاحب بات کمپلیٹر نہ دیجی چلے ٹھیک ہے بہت سے باتیں ہو رہی ہیں منجید سنگھ جی آپ سے لاس ریکشن منجید سنگھ رائے جی بھروسہ دیتے ہیں آپ کہ جتنے وعدیں آج کے کیندری بجٹ میں ہوئے خاص طور سے کسانوں کے لیے وہ پورے ہوں گے منجید جی منجید جی میری آواز آ رہی ہے جی آپ بھروسہ دے رہے ہیں جو وعدیں کیے گئے ہیں وہ پورے ہوں گے میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ کا لاسٹ ریکشن چاہیے جو وعدیں آج کے کیندری بجٹ میں کیے گئے ہیں وہ پورے ہوں گے کتنی دیر میں اثر دکھنا شروع ہو جائے گا کچھ آپ سمیں سیمہ تیہ کر پائے ہیں بیلکل بیلکل بجٹ کا مطبل ہی آئی سمیں سیمہ تو ہے یہ جو جو بتایا گیا ٹھیک ہے منجید جی اگلی اس پورے سمیں میں جو جو لکھا گیا جو کہا گیا اچھا اور اس کا اثر اگلی بار جب جب اگلی بار ایم ایس پی تیہ ہوگا اس سمیں آئے گا سر نظر آپ دگنی دگنی انکم کی بات کر رہے ہیں پچاس پیسے کلو بڑھائیں گے پچاس پیسے کلو بڑھائیں گے کنگرہ جی ایک منٹ پچاس پیسے کلو بڑھائیں گے اس کا ایم ایس پی چلیے چلیے چناب کا سال ہی صحیح لیکن اگر گریب تک کچھ پہنچ رہا ہے تو اس میں نقصان کیا ہے اور اس میں برا ہی کیا ہے حالانکہ اگر ہر سال ایسا بجٹ ہو ہر سال ایسی چرچہ ہو تو اس میں اور بھی زیادہ کسانوں کے لیے گریبوں کے لیے اچھا ہوگا اور ہم یہی چاہیں گے جس طرح سے بجٹ میں اتنے اعلان کیے گئے ہیں اس کا اثر دیکھیں کسانوں کو اس کا لاب ہو کیونکہ کسانوں کی حالت بہت زیادہ اچھی پنجاب میں کیا پورے دیش میں نہیں ہے سگندر سنگھ ملوکہ جی بہت بہت دھنیواد آپ کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے والی جی آپ کا بھی دھنیواد ہمارے ساتھ جننے کے لیے مجیس سنگھ رائے جی آپ کا بھی دھنیواد ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور کنگرہ صاحب آپ کا بھی دھنیواد معافی چاہوں گا کہ یہ آپ کو بیچ میں کٹ رہا ہوں سمجھ میرے پاس ختم ہو چکا ہے تو بہت سی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جو عام بجٹ کا حساب کتاب ہے خاص طور سے کسانوں کے لیے جو اعلان کیے گئے وہ کہیں نہ کہیں سوال بھی کھڑے کر رہے ہیں حالانکہ کسانوں کے لیے اعلان کیے گئے اس کا سیاسی پارٹیاں سواگت تو ضرور کر رہی ہیں لیکن سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ روڈ میپ کیا ہوگا روڈ میپ کیا ہوگا کسانوں تک ہر جو سوویدہ ہے ہر جو اعلان ہے اس کو پہنچانے کا نظر بنی رہے گی لیکن کسانوں تک کام پہنچتا ہے یہ دیکھنے والا ہوگا فیلحال کے لیے مدد کی بات میں آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے دھنیواد